اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ڈیر ساری خوشیاں سے نوازے ڈیر ساری خوشیاں دے یہ آج میں یہاں پر مجود ہوں المدینہ ہوسنگ سوسائٹی المدینہ گجنہ والا میں یہ ایک ہوسنگ سوسائٹی جو کہ اس وقت تعمیر ہو رہی ہے تھوڑے سے رکبے پر موجود ہے یعنی کہ تقریباً کوئی نو اکڑ ٹوٹل اس کا جو رکبہ ہے وہ انیس اکڑ ہے لیکن اس وقت جو بن رہی ہے وہ نو اکڑ پر بن رہی ہے اس سے پہلے دس اکڑ پر انہوں نے پہلے ہی آلیڈی یہاں پر سیلوڈ کر دیا ہوا ہے تو یہاں پر جو ڈیویلمنٹ اس وقت ہو رہی ہے وہ نو اکڑ رکبے پر ہو رہی ہے تو یہاں پر تین سال کا ان کا پیمنٹ پلان ہے جو کہ میں آگے چل کر آپ کو اس کے بارے پر مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن کے بارے میں تھوڑا سا معلومات دیتا ہوں گوگل میپ پر بتاؤں گا اور ویسے بھی میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو رکبہ یہاں پر المدینہ ہوسنگ سسائٹی کا مجبود ہے یہی مجبود ہے گرین ویلی فیس ٹو کے بلکل ساتھ بٹ کلونی والی جو روڈ ہے جناہ روڈ سے اندر آپ آتے ہیں تو وہاں پر آپ اگر نہر والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو لیفٹ سائٹ پر آپ ٹرن لیتے ہیں تو بٹ کلونی والی روڈ پر تھوستہ آگے آتے ہیں تو گرین ویلی فیس ٹو سے پہلے ہی آتا ہے یہ رکبہ پہلے ہی وہاں پر ٹرن آتا ہے میں ابھی آپ کو اس کو گوگل میپ پر بھی اس کے ایڈریس کے بارے میں سمجھاتا ہوں یہ آپ کی ٹی وی سکرین پر اس وقت گوگل میپ آ رہا ہے میرے سامنے یہاں پر یہ المدینہ ہوسنگ سسائٹی کا یہ میپ آ رہا ہے یہ المدینہ ہوسنگ سسائٹی کی لوکیشن ہے تو یہاں سے میں آپ کو یہاں پر اس کا سمجھاتا ہوں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہر ہے یہ سارا نہر والا رستہ ہے یہاں پر یہ گرین ویلی موجود ہے گرین ویلی فیس ٹو یہاں پر یہ اس کا نہر سے جو رستہ آتا ہے گرین ویلی فیس ٹو کا یہاں سے آتا ہے تو یہاں پر یہ موجود ہے اس کے بلکل ساتھ اگر آپ میں نہر سے آتے ہیں تو آپ یہاں سے آسکتے ہیں اور اگر آپ جنار روڈ سے آتے ہیں تو جنار روڈ کے یہ رستہ یہاں پر جا رہا ہے یہ سارا جنار اوڈا ہے یہ سارا یہاں پر یہ جنار اوڈا ہے یہاں سے یہ رستہ مڑتا ہے بٹ کلونی والی سائٹ پہ یعنی کہ گرین ویلی کے درمیان میں سے یہ رستہ گزرتا ہے گورمیٹ کا رستہ ہے گرین ویلی کا یہ درمیان میں سے یہاں پر رستہ گزرتا ہے گرین ویلی یہاں پر یہاں پر بھی موجود ہے اور اس کے اپوزٹ یہاں پر فضل ٹون موجود ہے یہاں پر بھی اس کے کچھ رکبہ آتا ہے تو اس کے ساتھ یہاں پر یہ اس سائٹ پر موجود ہے یہاں پر کر کے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ حالی جگہ یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر یہ کٹنگ یہاں پر ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جگنے والی سائٹ سے تو اس کی بیک سائٹ سے جگنے ساتھ ہے تو یہ رستہ اس کو یہاں سے بھی لگتا ہے یہاں پر دو رستے اس کو یہاں پر لگتے ہیں ایک رستہ اس کے آگے سے گزر رہا ہے یہ والا اور ایک رستہ گزر رہا ہے یہ والا یہاں پر انہوں نے سیورج ڈال دی ہے اس کے ساتھ یہاں پر یہ آپ کو بجلی یہاں پر اور پانی کی سہولت یہاں پر دیں گے بجلی اور پانی کی سہولت آپ کو یہاں پر دیں گے یہاں پر انہوں نے ایک گارڈن رایا ہے اس کے علاوہ میں اس کا میپ بھی ابھی آپ کے ساتھ اس کا شیئر کرتا ہوں آپ کی ٹی وی سکین پر المدینہ ہاؤسنگ سیٹی کا یہ میپ آ رہا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ یہاں پر جنار روڈ گزر رہی یہ یہاں سے جو رستہ گزر رہی یہ جنار روڈ کا رستہ ہے اور یہاں پر یہ بٹ ٹونی والی روڈ یہاں سے گزر رہی ہے اس سائٹ پر یہ بٹ ٹونی والی روڈ یہاں سے گزر رہی ہے اور یہ اگر یہاں سے آتے ہیں جنار روڈ والی سائٹ سے تو یہ پہلے یہ سارا رکبہ آتا ہے اس کے بعد یہاں پر گرین ویلی فیس ٹو آتا ہے گرین ویلی فیس ٹو اس کے بعد یہاں پر آتا ہے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو بزار اس کو سیدھا آتا ہے یہ تیس فٹ کا یہ بزار ہے یہ یہاں پر تیس فٹ کا بزار ہے جتنے بھی یہاں پر آپ بلو کلر میں دیکھ رہے ہیں سب پانچ مرلہ ہیں جتنے بھی بلو کلر میں آپ پلارٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سب پانچ مرلہ کے یہاں پر پلارٹس موجود ہیں تو یہ جو ایریا ہے یہ سارا اے بلوک کا ایریا ہے یہ یہاں پر جو ایریا ہے یہ سارا A بلوگ کا ایریا ہے اور یہ نیچے والی سیٹ جو ہے یہ تھوڑی سی جو سائیڈ ہے یہ B بلوگ اور اس کی بیک سائیڈ پر یہ C بلوگ یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر جو آپ کو ججی نہیںотыٹ Уگر جو یہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے 3 مرلا کے پلوڈ ہیں یہ برونگر میں جتنے بھی پلوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین مرلا کے پلوڈ ہیں باقی اس کے علاوہ اور سائز میں بھی پلارڈ ہے چار مرلہ کے بھی کچھ پلارڈ ہے اورنی کلارڈ میں جو کے موجود ہیں اور اس کے بعد چھے مرلہ کے بھی پلارڈ ہیں جو یہاں پر یہ مہرون کلڈ کے یہاں پر یہ موجود ہیں سات مرلہ کا پلان بھی یہاں پر نو مرلہ کا پلان یہ یہاں پر ڈس مرلہ ایک پلان مجھے ہیں ملہ نہیں کہ اٹھ سائز کے تھوڑے بہت یہاں پر پلان موجود ہے جب جہتر پلان موجود ہے وہ یہاں پر آپ دích سکتے ہیں براؤن کلڈ کے ہیں یہاں غلر ہے یہ Peugem مرلہ جہتر یہ سکیم ہے یہاں پر موجود ہے تیز فڈ کا یہاں پر بزارہ اور جو اندر بزارہ ہے وہ سارے بیس اوٹ کے بزار ہے یہاں پر اگر آپ جگنہ بزار سے ہی نکل کر رہتے ہیں تو اس کے بالکل سامنے جنار روڈ کراس کر کے جو روڈ آرہا اس کروڈ کے اوپر آپ جب آتے ہیں تو وہاں سے بھی اس کے تین رستے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ یہاں پر یہ لگتے ہیں تین رستے وہاں سے بھی لگتے ہیں المدینہ ہوسنگ سوسائیٹی کو اس وقت آپ کی ٹی وی سکین پر پیمنٹ پلان آ رہا ہے تین مرلہ اور پانچ مرلہ کا یہاں پر پیمنٹ پلان تین سالہ پیمنٹ پلان آپ کی ٹی وی سکین پر یہاں پر موجود ہے بوکنگ کے لیے آپ کو تین مرلہ کی دو لاکھ روپے جمع کروانے ہیں پر پانچ مرلہ کے لیے آپ کو تین لاکھ یہاں پر بوکنگ کے لیے جمع کروانے پڑیں گے اور کنفرمیشن کے لیے پلاٹی کنفرمیشن کے لیے دو لاکھ مزید آپ کو یہاں پر جمع کروانے پڑھیں گے تین مرلہ کے لیے اور پانچ مرلہ کے لیے یہاں پر آپ کو تین لاکھ روپے جمع کروانے پڑھیں گے یہاں پر چھتیس مہینوں کی جو انسٹالمنٹ یہاں پر بنتی ہے تین مرلہ کی چھپیس ہزار پر منت آپ جمع کرواتے ہیں تین مرلہ کے لیے آپ چھپیس ہزار پر منت جمع کرواتے ہیں جبکہ پانچ مرلہ کے لیے اٹھالیس ہزار آپ کو پر منت یہاں پر جمع کروانا پڑے گا اور اس میں ہر سال آپ ایک بلون پیمر ادا کریں گے تین مرلہ کے لیے ایک لاکھ پچپن ہزار پیار پر ائیر بلون پیمر ہے جبکہ پانچ مرلہ کے لیے آپ یہاں پر دو لاکھ ستاون ہزار ففٹی سیون تھوزن روپیز ٹو لیک اور ففٹی سیون تھوزن روپیز آپ یہاں پر پانچ مرلہ کے لیے ہر سال ایک بلون پیمر یہاں پر جمع کرویں گے جب آپ کو پوزیشن ملے گا تب آپ یہاں پر تین مرلہ کے لیے تین لاکھ روپے دیں گے جبکہ پانچ مرلہ کے لیے یہاں پر آپ کو پوزیشن کے لیے آپ کو چار لاکھ روپے ادا کرنا پڑے گا تین مرلہ کی جو کل قیمت یہاں پر بنتی ہے وہ اکیس لاکھ روپے بنتی ہے تین سال میں جو کہ آپ نے پی کرنی ہے جبکہ پانچ مرلہ کے لیے آپ کی کل قیمت بنتی ہے پینتیس لاکھ روپے جو کہ تین سال میں آپ پی کریں گے ٹوٹل یہاں پر اگر آپ حساب گئے ہیں فی مرلہز یہاں پر قیمت جو آ رہی ہے وہ بن رہی ہے سات لاکھ اربیہ فی مرلہ کے حساب سے آپ کو یہاں پر پیمٹ پڑے گی تین سال میں تو اگر آپ یہاں پر اپنا بیانہ کرتے ہیں بوگنگ کرواتے ہیں اور کنفرمیشن پلارٹ دیتے ہیں اور پوزیشن دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ قبضہ بھی موقع پر دے دیں گے باقی انشاءاللہ مزید ویڈیوز آپ کو میرے اسی چینل پر ملتی رہیں گی آپ سے گزاری شاید میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں باقی اس کے مطلق بھی جتنی بھی معلومات ہوگی وہ آپ کو ملتے رہے گی بوگنگ کے لیے آپ میرے اوپر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکیشن میں میری مکمل آپ کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں مل جائے گی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ اپنا خیار رکھے گیا تب تک کے لیے اللہ حافظ